وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ مقصود سیٹوں کے فیصلے میں سکم ہے عدالت سے حق مانگے بغیر ریلیف دیا گیا یک طرفہ ریلیف دینے سے آئین اور قانون کو دھشکہ لگے گا اخلاقی نوٹ میں سنجیدہ قانونی نکات اٹھائے گئے جن کا جواب آنا ضروری ہے آئین کے کچھ آرٹیکل سے باہر جا کر فیصلہ لکھا گیا انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی نے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے آئین کی خلاف پرزی کر کے ایک جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے کسی کو اس پر حیرانی نہیں ہوئی کہ جو تفصیلی فیصلہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے دو آنڈیبل جج سیوان کی طرف سے کس طریقے سے ان اکاسی میمبران کو ریلیف دے دیا گیا جنہوں نے عدالت کے سامنے کوئی ایفیڈیویٹ جما نہیں کرایا تھا جو عدالت کے سامنے درخواست گزار کی حیثیت سے موجود نہیں تھے جنہوں نے کوئی اپنا حق عدالت سے مانگا نہیں تھا سنی اتحاد کاؤنسل کے اپنے آئین میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی اقلیت کا ممبر ان کی پارٹی جوائن نہیں کر سکتا ان کو اقلیت کی سیٹے میں نہیں مل سکتی تھی تو قانون اور آئین کی روشنی میں یہ جو دو آنڈیبل جج ساہبان نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس نے اکثریت کے فیصلے کی اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان لگا دیا ہے